دیرہ خان غازی خان غازی گھاٹ کے قریب خوفناک حادثہ دو مسافر بستوں میں تساتم بیس افراد لکمہ اجل بن گئے پینتی سے زائد زخمی وزیر آسم عمران خان اور وزیر آرہ پنچاب کا قیمتی دانوں کے زیادہ پر اظہار افسور دیرہ خان غازی خان میں علمناک ٹریفک حادثہ ایک ہی خاندان کے جام حق تیرہ افراد کا تعلق ملتان سے تھا ایک ہی گھر کے تین بھائی بھی شامل میتیں پہنچتے ہی علاقے میں کوہرام مچ گیا جام حق افراد کے اجتماعی نواز جنازہ چار بجے سیوٹا چاک میں ادا کی جائے دیرہ خازی خان بس حادثے میں جام حق ہونے والے بیس افراد کی لاشیں شناخ کے بعد ورسہ کے حوالے ایک شخص کی تہا شناخ نہ ہو سکی وزیر خارجہ مقدوم شاہ محمود قریشی کا دیرہ خازی خان حادثے پر افسوس کا اظہار ملتان میں ایک ہی خاندان کے جام حق ہونے والے سیرہ افراد کے ورسہ سے فون پر تازیت جام حق ہونے والوں کی مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر کی دعا تابق وزیر آسم یوسف رزا گلانی کا ڈھیجی خان بس حادثے پر دھوک کا اظہار یوسف رزا گلانی کے حکمت سے زخمیوں کو ایراد کی بہتر سہولیات پر آہم کرنے کی ترخواب دیرہ خازی خان بس حادثے کے زخمیوں کی آیادت کے لیے وزیر مملکت زرتاج گل کا تیچنگ اسپتال کا دورہ زرتاج گل نے زخمیوں کو ملنے والے سہولیات کا جائزہ لیا جام حق افراد کے لواحقین اور زخمیوں کی مدد کا اعلان ایم ڈی بیت المال آن عباس اور شیمن پی ایش ایجاز دنڈوہ کی بس حادثے میں ملتان سے جہاں بھاک افراد کے گھر آمد مورتہ سے اظہاری تاثیر پیپل پارٹی کے دور حکومت نے پی پی دو سو میں ترخیابی منصوبوں میں کروڑوں روپے کی کرپشن کا معاملہ روپن قامی اسمڈی احمد حسین ڈہر کے گیز گھیرہ تن نیب نے دو ہزار آٹھ سے تینہ تک کے تمام منصوبوں کا ریکارڈ مانگ لیا بہاودین سکیہ اینورسٹی ملتان کے پروڈیکٹ دریکٹر رفیق حمر سے شراب برامتی کا معاملہ مسلم لگنون کے رہنما رانا شاہد الحسن کی رفیق حمر کو چھڑوانے کے لیے پیٹرالنگ پولیس کو دھم کیا رفیق حمر ہی ایس پی پیٹرالنگ پولیس ہما نصیب کو تبات لے کی دھم کی بہاودین زکریہ اینورسٹی ملتان کے طلبہ و طالبات کا احتجار ڈگریوں کو اوفیشلی منظور نہ کرنے پر یونیورسٹی کے باہر مظاہرہ شعبہ آرکیٹیکچر اینڈیزائنی کے طالب علموں کا انتظامیہ سے ڈگری اوفیشل کرنے کا مطالبہ گورنمنٹ کالیج منٹار رحیم جا خان میں اساتذہ کی کمی طالبات کا اساتذہ کی فرہمی کے لیے احتجار چار سو طالبات کے لیے صرف چار اساتذہ موجود تعلیمی نظام متاثر ملتان میں میپکو پیغام یونین کا میپکو ہیڈکوارٹر کے باہر احتجار اسسنٹ لائن ویانو کی بھرتی روکنے پر ملازمی کا مظاہرہ یونین کا مطالبات پورے نہ ہونے تک دھرنا جاری رکھنے کا علام پرنس کی کمی خانواز جھیل کا تعمیراتی کام چار مہ سے بن ساڑھے سات کروڑ کی لاغت سے جھیل کی تعمیر کا کام شروع کیا گیا ادم توجہ کے باعث جھیل سے میں تبدیل شہریوں کو حکومت جھیل کی تعمیر مکمل کر کے عوام کو تفریح مقام فرہم کرنے کا مطالبہ راجعپور میں بستی بسم اللہ روڈ کا منصوبہ مقمل ناکھونے سے اہل علاقہ کو مشکلات کا سامنا خستہ حال روڈ سے گزرتے وقت دشواری پیش سڑک سے اٹھنے والی دھول سے مقینوں کا سانس لینا مخاط علاقہ مقینوں اور راہ گیروں کا حقام سے روڈ کی تعمیر مقمل کرانے کا مطالبہ شہر اوز شریف میں کئی تاریخی مقبر فن تعمیر میں اپنی مثال آپ محکم اثاری قدیمہ کی ادم توجہ کے باعث مقبر خستہ حالی کا شکار ہو گئے چشنیاں کے نواہی علاقہ بستی حسام میں پٹواری اور تحصیل دار کا انوکھا کارنامہ بیسوں کی لالچ میں قبرستان کی زمین کا بٹمارہ گر ڈالا زمین پر باعث افراد کے قبضے پر اہل علاقہ کا تشویش کا اظہار انتظامیہ سے معاملے کے نوٹس کا مطالبہ ڈپٹی کے میں شمالتان مدسر آسمالی کا کہنا ہے کہ شہر کو غیر کانونی تعمیرہ سے ساف کر دیا جائے گا کروڑوں مالیت کی سرکاری آرازی کا ایک ایک ایج با گزار کرا لیا جائے گا مزفرگڑ میں تجاوزات کے خلاف آپریشن دوبارہ شروع ٹی بی کریم آباد، فورسٹ لینڈ، ترکی کالون کی بائی پاس اور دیگر علاقوں میں کاروانیاں غیر قانونی ٹھیلے ہٹا دیئے کر ملتان میں گلگش کالونی کی گلیوں پر غیر قانونی قبضے پر نوٹس کا معاملہ رہائشی ناثر الدین کی تخواست پر وزیر علا پنجاب کا نوٹس معاملے کی تحقیقات کے لیے ڈپٹی کمیشنر کو ہدایات جاری وزیر علا پنجاب عثمان پرزار کو نا اہل قرار دے کر حلقے میں دوبارہ انتخابات کروانے کی درخواست پر سماعت جسٹس کی رخصت کے باعث سماعت غیر مہینہ مدد تک ملتقی لاہور ہائی کورٹ کے جزز کی نئی سینئورٹی لسٹ مرتب لاہور ہائی کورٹ کے تمام چھےالی جزز کی سینئورٹی میں ایک درجہ اضافہ نئی سینئورٹی لسٹ کا اطلاع خلص سے ہوگا بہاور پور سپریم کورٹ کے الیکشن کی سرگرمیاں تیزی سے جاری ممبر اگزیگیٹیف کی کے لیے نوید احمد کی انتخابی مہم جاری سپریم کورٹ کے الیکشن 31 اکتوبر کو ہوں گے دفتر لیٹ آنے پر منجاب لینڈ ریکارڈ آثارٹی کے ملازمین کی آگئی شامر ماہ جولائی میں دفتر دیر سے آنے پر متاجد ملازمین کو وضاحتی نوٹس جاری بہاور پور کے پانچ ملازمین شامر سموک کے خاتمے کے لیے محکمہ تحفظ محالیات ملتان کی کاروائیاں آلود کی پھیلانے پر اب تک سکرہ مقدمات در سعادی کا بات ٹریفک پولیس کا بغیر ہیلمٹ سفر کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن لکڑ منڈی چاک میں کاروائی کے دوران شہیوں کو ہیلمٹ نہ پہننے کے نقصانات بارے آگاہی پراہن کی متعدد کو جرمانے بھی آئے انزداد خسرہ موہم جنوبی پنجاب بھر کی طرح ملزمین بھی جاری 134 ٹیم میں مختلف مقامات پر تائیونات ٹیموں کی چیکنگ کے لیے ایک تالیس سپروائزرز مقرر بہاور پور میں موہم کے پہلے چھے روز میں تینس لاکھ ساتھ ستر تر ہزار بچوں کو ٹھیکے لگائے گئے پنجاب پور اتھارٹی کی مظفر گھر میں آئیز فیکٹریوں میں کاروائیاں کیمیکل ملا مزرح سے دودھ تلف کر دیا ڈی جی پور اتھارٹی کا کہنا ہے کہ جالی دودھ سپلائی کرنے والوں سے نرمی برتی جائے کی نہ ہی دوسرا موقع دیا جائے بہاور پور میں ہندو برادری کے سردار مہنلال کی اہلیہ کی آخری رسومات ادا آخری رسومات کے لیے ملک بھر سے ہندو برادری کی بڑی تعداد میں شرک کر تعلیمی بورڈ ملتان کے زیر احتمام انٹرمیڈیٹ پارٹو کے سپلی امتحانات کا آغاز کل سے ہوگا پہلا پیپر کمپیوٹر سائنس جبکہ دوسرا سوشیالوجی کا ہوگا جبکہ بہاور پور میں سپلی امتحانات کا آغاز ہو گیا ربیو لول کے مہینے میں سکولوں میں ناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے منقف کرانے کا فیصلہ حکومت پنجاب کی جانب سے جنوبی پنجاب کے محکمہ تعلیم کے افسران کو مرافلے جاری گورنمنٹ خواجہ فرید کالج رحیم یار خان میں انڈی کرپشن کے حوالے سے تقریبی مقابلے منقفے زلابھر کے کالجوں کی ٹیمیں شامل پرنسپل پروفیسر ڈاکٹر محمد اجمل بھٹی مہمان خصوصی کے طور پر شریف تقریبات کا سلسلہ پانچ روز تک جاری رہے گا سپریم کورٹ کے سینئر وکیر آسیم علی بخاری کی سال کی راؤ چیمبر میں صافی وکلا کے جانب سے کئی کچنگ تقریب وکلا اور دیگر اپراس کے جانب سے مبارک پار پاکستان مسلم لیگ کی رہنما ہینا شاہد کھوکر کی سال کی راؤ دوست احواب کی جانب سے مبارک پار کے پیغام ملتان میں حضرت سعید ولی محمد شاہ اس چادر والی سرکار کی تین تیس پہ اوٹس کا آغاز حقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جارے حضرت عبر شاہ ورسی کا دو روزہ سلانہ اوٹس کا آخری روز